ویڈ سٹی جنبھرز کی خاص پیشکش جہاگیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے پیچو میچ بینچہ چھ ہزار روپے پر سکوار گیاڑ نخد یا آسان اخصاد پر اس خبرنامی کو پیش کردہ المنان جیلز شالی بندہ حیدراباد محبت کے جھوٹے جال میں پھانچ کر نوجوان لڑکوں سے چوریاں کرانے والی ایک خوبصورت بلا کا اصلی چہرہ آیا باوام کے سامنے جو خود کو پولیس ڈپارٹمنٹ کی ایک ویمن کانسٹیبل بتاتے ہوئے بے وخوفوں کو جابز دلانے کے نام پر بھاری رخمات میں انہیں چننا بھی لگا چکی ہے مگر سٹی پولیس سے عبستہ ٹاسفورس کی ویزون ٹیم نے اس کی کالی کرتوتوں کا اپ پردہ فاش کر دیا اور پھر ویزون ٹاسفورس ٹیم کے سب اسپیکٹر مظفر نے اپنی جمعیت کے ساتھ اور اس کی عمر پچیس سال کی بتائی جاتی ہے جو لنگرہوز علاقے کے پرشانت نگر کی رہنے والی ہوتی ہے اور وہ اب تک انٹر کی تعلیم حاصل کی مگر برے عادتوں کا شکار ہونے کی وجہ سے یہ میڈم مایا یعنی پی اشونی اپنے شوخوں کو پورا کرنے کے لیے برے راستوں پر نکل پڑی اور پھر منچلے نوجوانوں کو اپنے ہونی ٹرائپ میں لے کر ان کی جیبوں کو کاٹنے کا کام بھی کر رہی تھی اور ان منچلے نوجوانوں کو یہ میڈم مایا صرف آسی دیا کرتی تھی کیونکہ آس پر دنیا ہی خائم ہے اس لیے بھی یہ منچلے آس آس میں اپنی جیبوں میں کی بھاری رخمات کو میڈم مایا پر لٹا دیا کرتے تھے اور پھر خالی پیلی کے گلا بھی کر لیا کرتے تھے اور اب تک تو افیشلی میڈم مایا کے ڈسے ہوئے تین نوجوانوں کے نام منظر ایام پر آ چکے ہیں لیکن اس خبر کو سننے اور دیکھنے کے بعد نہ جانے کتنے منچلے نوجوان منظر ایام پر آئیں گے وہ تو نہیں معلوم مگر اب تک تو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ یہ میڈم مایا بہتی شارپ ہے اس لیے بھی وہ خود کو لیڈی داؤن تصور کرتے ہوئے اس کے چپ چپ کے عشق میں پھسے منچلے نوجوانوں سے چوریاں بھی کروایا کرتی تھی اس کے علاوہ منچلے نوجوانوں کے ساتھ محبت کی جھوٹی کہانیوں کو رچانے والی یہ میڈم مایا کا دوسرا روپ یہ بھی تھا کہ وہ خود کو ہیدراباد چٹی پولیس سے واپستہ آرمڈ ریزرو یعنی اے آر ونگ میں ویمن پولیس کانسٹیبل جاہر کیا کرتی تھی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک نخلی ایڈنٹی کارڈ بھی بنا چکی تھی جس نے اپنے نخلی ایڈنٹی کارڈ پر پی سی نمبر ون ٹو سیون ٹو فائی بھی تحریر کر لیا تھا میڈم مایا کی سب سے خاص بات تو یہ بھی ہے کہ وہ بے وخوفوں کو جابز دلانے کے بہانے ان سے بھاری رخمات بھی ہڑپ لے چکی ہے اور میڈم مایا ایک شادی شدہ خاتون ہے جس کا ہزبینڈ روحیت کی شور ہے اور روحیت کی شور ای سی آئی ایل کے کشائی گڑے کا رہنے والا ہے شادی کے بعد میڈم مایا نے دو بچوں کو جنم دیا مگر اب میڈم مایا اپنے ہزبینڈ سے دوری اختیار کرتے ہوئے ابھی شیخ نام والے ایک انمیریڈ نوجوان کے ساتھ ناجائز تعلقات میں بھڑ گئی حالانکہ میڈم مایا کے کہنے پر ہی اس کے ہزبینڈ روحیت کی شور نے کئی ایک چوری کی وارداتوں کو انجام دے چکا ہے اور پھر اس خوبصورت بلا کی چکر میں جل بھی جا چکا ہے مگر پھر بھی اس کے باوجود یہ خوبصورت بلا میڈم مایا اپنے ہزبینڈ کے ساتھ بھی بے وفائی کر چکی ہے اور پھر اپنے پیرامور ابھی شیخ کے ذریعے ہزبینڈ روحیت کی شور کے مڈر کی پلاننگ بھی تیار کر چکی ہے لیکن شاید اب ابھی شیخ کا میڈم مایا سے دل بھر گیا ہوگا اور پھر وہ اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا جس کے بعد میڈم مایا نے اپنے عاشق ابھی شیخ کے خلاف آصف نگر پولیس سیشن میں ایک کمپلینٹ درچ کرا چکی ہے کیونکہ میڈم مایا نے کہا کہ ابھی شیخ شادی کر تومبل کے میڈم مایا کو ٹرائپ کیا تھاکتے بڑا تاجب ہوا ان کا یہ جملہ سن کر کیونکہ کل تک میڈم مایا دوسرے منچلے نوجوانوں کو ہاتھ پہ لیا کرتی تھی مگر آج ابھی شیخ نے ہی میڈم مایا کو لے لیا ہاتھ پہ لیکن ٹاسپورس ویزن ٹیم کے سب انسپیکٹر مظفر نے ایک اچھا کام کر دیا اور پھر میڈم مایا کو ڈال دیا مطلب ومنز پولیس کے ذریعے اسے گرفتار کرا لیا گیا اور اس کے خلاف میں کیس بک کر کے مزید کاروائی کے لیے لنگر ہوس پولیس شیشن کے ہینڈ آور کر دیا گیا جہاں سے اب میڈم مایا اندر جیل چلی جائے گی اور پھر ایچے رنگلے لوگوں کے لیے جیل کا ماحول تو بہت زیادہ تکلیف دار ہتا ہے اور اگر اسچ میں اس کا ضمیر زندہ ہے تو جیل سے واپس آئے بعد میڈم مایا ایک شریف بہن بن کر زندگی گزار لے گی تو اس کے لیے ہی اچھا ہوگا کیونکہ پہلے ہی میڈم مایا دو بچوں کی ماں ہے مطلب گاڑی پرانے موڈل کی ہو چکی ہے اور کتنا بھی سرویسنگ کرا لو نئے گاڑیوں کے ویسا تو نہیں بھاگ سکتی پھر بھی جس کے پاس سائیکل تک نہیں ہے وہ ایسے گاڑیوں کو چلا کر بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے جس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا اور ساتھ میں میڈم مایا کی ان فوٹوز پر مشتمل اس ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھ لینا اور پھر الٹ بھی ہو جانا ہو سکتا ہے کل کو جیل سے رہا ہوئے بعد نئے شکاروں کو میڈم مایا اپنے ہنی ٹرائپ میں پھانسنے کی کوشش بھی کرے گی اس لیے منچلوں اور پھر بنا گاڑیوں کے حیثو والوں کو الٹ کرنے کے لیے اس کی فوٹوز پر مشتمل اس ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے یہ ویڈیوز صرف دیکھنے اور پھر ایورنس کے لیے ہے کچھ اور کام کے لیے نہیں ہے